تو آج کی کہانی ہمارے ایک ایسے چھوٹے سے ٹاؤن کے ہے جہاں لوگ صدیوں سے مکہ کی کھیتی کرتے آ رہے ہیں پر پرابلم تب ہو جاتی ہے جب مکہ کی کھیتی دیرے دیرے خراب ہونے لگتی ہے تب وہاں کے کسان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فصل کو جلا دیں گے اور آج کے بعد مکہ کی فصل کبھی نہیں ہو گائیں گے پر کہانی میں ٹوشت تب آتا ہے جب وہاں کے رائل سٹون نام کے ایک انات آسرم کے بچوں نے مکہ کی فصل جلانے کے فیصلے کا ویروت کیا وہے کسانوں کو روکنے کے لیے سب ہی حدے پار کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مڈر کرنے سے بھی نہیں کتر آتے بچے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایڈن نام کی ایک بچی کو دکھایا جاتا ہے جو رائل سٹون انات آسرم میں رہتی تھی وہے اپنے کھلونوں سے وہاں بیٹھ کر کھیل رہی تھی تب ہی وہے دیکھتی ہے کہ کھیتوں میں سے ایک لڑکا بہار آتا ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہے لڑکا کافی گھائر تھا اور وہاں رکھی چاکو کو اٹھا کر آسرم کے اندر چلا جاتا ہے اندر جا کر وہاں کے سب ہی بچوں کو مار دیتا ہے اور جیسے ہی یہ بات پولیس کو پتا چلتی ہے پولیس فوراں وہاں آ جاتی ہے پولیس اس لڑکے کو پگڑنے کیلئے گھر میں ہیلو تھین نام کی ایک سلیپنگ گیس ریلیس کر دیتے ہیں یہ سب ایڈن وہاں کھڑیوں کر دیکھ رہی تھی اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا کہ وہے لوگ سلیپنگ گیس ریلیس کر رہے ہیں کیونکہ اس کے دوست بھی اندر ہی تھے آلانکہ وہے مر چکے تھے اب یہاں سے سین سیفٹ ہوتا ہے ہمیں پولیس سٹیسن دکھایا جاتا ہے وہاں کے سیریف اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ وہ ایڈن سے بات کرے اور اس لڑکے کے بارے میں کچھ انفورمیشن نکالے پر ایڈن اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتی ہے اور اس کا سارا دھیان وہاں رکھے پزل کو سولف کرنے میں تھا اب یہاں سے سین سیفٹ ہوتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹاؤن میں سبھی دکانیں بند پڑی تھی وہاں لگ بگ مندی کا دور آ چکا تھا کیونکہ جیون جینے کے لئے ایک ماتر سارا وہ مکہ کی فصل ہی تھی اور وہاں دیرے دیرے خراب ہو رہی تھی اس کے بعد سین سیفٹ ہوتا ہے ہمیں سیس اور بو نام کے بھائی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے فصلوں کو چیک کرنے کے لئے آئے تھے فصلوں میں حال ہی میں دوائی ڈالی گئی تھی اس لئے بو اپنے بھائی کو پتوں کو چھونے سمنا کرتی ہے پر اس کا بھائی اسے اگنور کر کے ہسنے لگتا ہے یہاں بو اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی انڈرگریجویٹ ڈگری کو پورا کرنے کے لئے بوشٹن جانے والی ہے یہ بات سنکر سیز بو پر ناراج ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اچھے نمبر نہیں آئے اس لئے وہ آگے پڑھنے کے لئے باہر نہیں جا سکتا اور اسی بیکار سی جگہ میں پڑھا ہوا ہے تب ہی وہاں ایڈن آ جاتی ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آج وہ ریڈ کوین بنی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اور بھی بچے تھے اور ایڈن ان سبھی کی لیڈر تھی وہ سب مل کر ایک لڑکے کو سجا دینے والے تھے ایڈن کہتی ہے کہ اس نے ایک ڈاگ کو پریسان کیا ہے اور اسے سجا کے روپ میں موت دی جاتی ہے اس لئے اس لڑکے کو اوپر سے نیچے کودھ کر اپنی جان دینی تھی یہ سب وہ دیکھ رہی تھی اور اسے کافی عجیب لگ رہا تھا وہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا گیم ہے تب ہی وہاں کلیڈر آ جاتا ہے اور بچوں کو ڈانٹتا ہے کیونکہ ان سبھی بچوں نے اسی گرینڈ موم کی کار کا کبارہ کر دیا تھا ایڈن اپنا گیم جاری رکھتی ہے اور اسے نیچے کودھنے کو کہتی ہے ان میں سے ایک لڑکا نیچے آگ لگانے جا رہا تھا جہاں وہ لڑکا جمپ کرنے والا تھا وہ اسے یہ کہہ کر روک دیتی ہے کہ کار کا پیٹرول ٹینگ لیک ہو رہا ہے اور اگر اس میں آگ لگ گئی تو یہ بلکل گن پاوڈر کے جیسا کام کرے گا اور پورے کھیت میں آگ لگ جائے گی ایڈن پھر بھی اسے نیچے جمپ کرنے کو کہتی ہے اب وہ کا بھائی بھی اسے جمپ کرنے کو کہتا ہے ویسے پاگلپن بتاتی ہے اور اپنے بھائی کو روکتی ہے پر اس کا بھائی یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد یہ سب ہی ہی تو اس کے دوست بنیں گے اس کے بعد وہ گھر جانے لگتی ہے چاہتے وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی فالو کر رہا ہے پر اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر نے میموریل ہال میں سبھی فارمرز کو بلایا ہے اور ایک میٹنگ رکھی ہے وہ بھی اس میٹنگ میں جاتی ہے وہاں اس کا فادر کہتا ہے کہ برسوں سے کی جانے والی مکہ کی کھیتی برباد ہو رہی ہے اور اس کا کوئی بھی سولیشن نہیں نکلا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب ہمیں مکہ نہ ہوگانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سبسیڈیز دے گی جس سے ہم دوسرا کوئی کام کر سکتے ہیں ساتھ نوے کہتا ہے کہ اب ہمیں اپنی فصلوں کو ہٹا دینا چاہیے ہمارے پاس اور کوئی چوئس نہیں ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ سب غلط کر رہے ہو ہم اسے فکس کر سکتے ہیں اور آپ سوئل ریشٹور کرنے کی وجہ اسے پوری طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہو پر وہاں موجود سبھی فارمس وہ کے فادر کا سپورٹ کرتے ہیں تب ہی ایڈن کہتے ہیں کہ ہم بچوں نے تو اپنا ووٹ دیا ہی نہیں تب ہی ایک فارمر کہتا ہے جو کہ کلیڈر کا فادر تھا اور کیم کا بھی وہ ایڈن اور باقی بچوں پر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں کی رائے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جاؤ جا کر کھیلو اور بڑے کے کاموں میں دخل مت دو وہاں موجود کلیڈر کے ساتھ اور دو لوگ بچوں کا سپورٹ کرتے ہیں پر ان کی کوئی بات نہیں مانتا اس کے بعد ایڈن کھیت میں جاتی ہے اور بیٹھ کر رونے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک مکہ کے پیٹ سے بنا ہوا ہاتھ اسے چھپ کراتا ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی نارمل کھیت نہیں تھے بلکہ ان میں انسانوں کی طرح جان تھی اب ایڈن وہاں کے سبھی بچوں کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں موجود ایک موبائل ٹاور کو بھی بند کروا دیتی ہے اگلے دن وہ اپنے فادر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے فادر کہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ اس کا آخری فیصلہ ہے اس کے بعد سیز کو دکھایا جاتا ہے جو سڑکوں پر اکیلا چل رہا تھا اور بہت پریسان بھی تھا تب ہی اس کے پاس ایڈن آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتی ہے اور وہے سیز کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جہاں اور بھی بچے تھے اور وہے ریچول کر رہے تھے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈن اس کریچر کے ساتھ مل کر ان سبھی کو اپنے وص میں کر رہی تھی ایڈن سیز کو بھی اس کے پاس لے کر جاتی ہے دوسری طرف وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کروپ کو بچانے کیا پلین بنا رہی تھی وہے کہتی ہے کہ اسے ایک ریپورٹر کے بارے میں پتا ہے جو اس ٹاؤن کی پرابلم کو وہے کہتی ہے کہ انہیں یہ سب کرنے کی جرورت نہیں اس کے پاس ایک پلین ہے اس لیے اسے ریڈ کوین یعنی ایڈن کی مدد چاہیے ان بچوں کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے گھر جا کر اپنے پیرنس کو میموریل ہال میں لے کر آنا ہے اور ایڈن بھی اس کی بات مان لیتی ہے اب اسی رات وہ اپنے گھر میں اپنے بھائی اور فادر کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی تب وہے کھڑکی کے بار دیکھتی ہے کہ وہاں بچے عجیب و گریب حرکتیں کر رہے تھے اور ان میں سے ایک لڑکی بو کو بڑی کریپی سمائل دے کر گھور رہی تھی تب یہ اچانک بو کو اس میں کھیت والے کریچر کی جھلک دیکھتی ہے اسی رات جب سب سو جاتے ہیں سیس اور بو اپنے فادر کے دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے بہان دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے میموریل ہال میں ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں ان کو گیشٹ بن کر جانا ہے اور سب جلدی ہی ختم ہو جائے گا ایسا وہ کہتی ہے جب بو ہال کے پاس پہنچتی ہے تب اسے کچھ اچھا نہیں لگتا وہاں سنناٹا چھایا ہوا تھا وہ ایڈن سے پوچھتی ہے کہ باقی لوگ کہاں ہیں بو کے پوچھنے پر ایڈن اسے دکھاتی ہے کہ کلیڈر کے فادر کو جس نے ہال میں ان بچوں کا مجاک اڑایا تھا اسے فانسی کے فندے پر لٹکا رکھا ہے وہاں دونوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں پر اسے بچا نہیں پاتے اب یہاں بو کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایڈن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹاؤن کے زیادہ تر لوگوں کو مار دیا ہے اور اب ایڈن ان دونوں کو باقی لوگوں کے پاس لے جاتی ہے یہاں بو کے لیے سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا بھائی بھی ایڈن کا ساتھ دے رہا تھا یہاں کلیڈر بینا کسی پلان کے ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہے بچے مل کر اسے مار ڈالتے ہیں یہاں ایڈن باقی لوگوں پر وہی سلیپنگ ایس کو ریلیز کر دیتی ہے اور جب ان لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں تب وہ اپنے آپ کو ایک بڑے سے گڑے میں پاتے ہیں ان لوگوں میں سے بو کی موم بھی سامل تھی ایڈن ان سبھی کو جندہ دفن کر دیتی ہے بو یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر پاتی ایڈن کے جانے کے بعد وہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہے ایڈن کو روکے گی اور اپنے فادر کو بچائے گی اس کے بعد وہے ایڈن کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کے فادر کے ساتھ اس نے کیا کیا ایڈن بتاتی ہے کہ اس کے فادر کے ساتھ ساتھ باقی سبھی لوگوں کو اس کریچر کے پاس لے جائیں گے وہے کہتی ہے کہ وہے بہت بھوکا ہے گھائل ہے اور میرے جیسے اناد بچوں کا اس نے دھیان رکھا ہے اب ان کی بار یہ ہے کہ وہ اس کا دھیان رکھے اب کیونکہ وہ نے اس کریچر کو دیکھا نہیں تھا اس لیے وہ ایڈن کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتی اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کریچر ریل میں اگزیشٹ ہی نہیں کرتا اس لیے جیسے ہی وہ اپنے فادر کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ آپ کو مکہ کے کھیت میں لے کر جائیں گے اور آپ وہاں سے بچ کر نکل جانا وہاں ایڈن اور اس کے ساتھی مل کر اس سیریف کو مار ڈالتے ہیں اور اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور اب ایڈن بو کے فادر کو اس کریچر کے پاس بھیج دیتی ہے ایڈن وہاں بو کو بینہ کچھ کیے چلے جاتی ہے کیونکہ وہ اسے اپنے لیے خطرہ نہیں مانتی اس کے بعد بو ایک جاکو لے کر ایڈن کے پیچھے جاتی ہے اور میموریل ہال میں پہنچ کر دیکھتی ہے کی ویل لیڈر کتنے اپنے باقی ساتھیوں کو سپیچ دے رہی تھی وہاں وہ اس ریپورٹر کو دیکھتی ہے جس کو اس نے بلایا تھا ایڈن اس کا گلہ کٹوانے ہی والی تھی کی بو اسے روک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے مارنا نہیں چاہیے بلکہ اس کریچر کے پاس بیج دینا چاہیے ایڈن کو بو کا یہ پلان اچھا لگتا ہے اور جب بو اس ریپورٹر کو لے جانے لگتی ہے تب ایڈن کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک اور اچھا پلان ہے وہ کہتی ہے اس بار ہمیں کریچر کے پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کریچر کو یہاں ہی بلانا چاہیے اس کے بعد وہ سبھی اس ریپورٹر کو اٹھا کر ایک بڑے سے گوڈاؤن میں لے کر جاتے ہیں وہاں وہ اپنے باقی دونوں دوستوں کو دیکھتی ہے جو اس کی مدد کر رہے تھے پر بدقسمتی سے وہ جندہ نہیں تھے وہے بچے اس ریپورٹر کو وہاں باندھ کر لٹکا دیکھتے ہیں اور ایڈن اس کریچر کو بلانے لگتی ہے اور موقع دیکھ کر وہ ایڈن کو پکڑ لیتی ہے پر تب ہی وہاں کھیتوں سے کچھ آواز آتی ہے اور وہے کریچر سچ میں آ جاتا ہے اور ریپورٹر کو اپنے ساتھ کھیچ کر لے جاتا ہے اس کے بعد ایڈن وہ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے ٹورچر کرنے لگتی ہے پر کسی طرح وہ ان سے بچ کر بھاگ جاتی ہے وہے ان کھیتوں میں اپنے فادر کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہے جس کو اس کریچر نے مار دیا تھا وہے اپنے فادر کو سوری بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب جیسا کہ میں پتا ہے کہ وہ پودے نارمل نہیں تھے اس لیے بوکا وہاں سے پچ کر بھاگنا لگ بگ impossible تھا اسے وہ کریچر پکڑ لیتا ہے پر بوکا وہاں ایک چاکو مل جاتی ہے اور جس سے وہ اپنی جان بچا لیتی ہے تب ہی بوکا وہاں کلیڈر کی کار دیکھتی ہے پر پرابلم یہ تھے کہ کار کا پیٹرول ٹینک لیک ہو رہا تھا اور کار زیادہ دور تک نہیں چل سکتی تھی وہ کھیتوں سے بہار آ جاتی ہے پر تب ہی اس کی کار بند ہو جاتی ہے اور ایڈن بھی وہاں آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ تو گن جیسا ویپن تھا یہاں وہ اپنا دیماغ لگاتی ہے اور ایڈن سے کہتی ہے کہ اسے آخری بار سموک کرنا ہے وہاں وہ جیسے ہی سگرٹ جلاتی ہے وہ سگرٹ کو گرے ہوئے پیٹرول میں ٹچ کر دیتی ہے اب کیونکہ کار سے پیٹرول لیک ہوتا ہوا آ رہا تھا اس لئے وہاں سبھی جگہ آگ فیلنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کھیتوں میں آنگ لگ جاتی ہے اب ایڈن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہے بھی ان کھیتوں میں چلی جاتی ہے اور باقی بچے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگلی صبح وہ ایڈن کی تلاس میں ان جلے ہوئے کھیتوں میں آتی ہے کچھ دیر کے بعد ایڈن اس کے سامنے آ جاتی ہے جو کی پوری طریقے سے جل چکی تھی اور وہے بو کو بھی مار ڈالتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ موویاں ختم ہو جاتی ہے